جنگل میں شیوہ نام کا ایک شیر جنگل پر راج کر رہا تھا شیوہ بڑا ہی ظالم تھا وہ جانوروں پر بڑا ہی ظلم کرتا تھا اس نے جنگل پر اپنے ہی نیم لاغو کر رکھے تھے کوئی بھی جانور اس کی مرضی کے بغیر کسی سے مل نہیں سکتا تھا شیوہ شیر میں اپنے بہت سے سپاہی ان کی نگرانی پر رکھے ہوئے تھے اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی جانور مل کر اسے مارنے کی سازش نہ کر سکے شیوہ شیر ویرو نام کے ایک باہ کو بڑے لاٹ پیار سے پال رہا تھا وہ ہر سمیں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا اور اسے اپنے سے کبھی جدا نہ کرتا ایک بار صباح میں ایک گائے شیوہ شیر سے بول پڑتی ہے اوے بے رحم شیر تم نے ہم سب پر بڑے ظلم کیے ہیں تمہیں ایک دن اپنے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی تمہاری اتنی حمد تم میرے ساتھ زبان لڑاؤگی اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتی گائے تب شیوہ شیر گائے کو بڑی بے رحمی سے مارتا ہے اور اسے مار مار کر کھائل کر دیتا ہے تب ایک گوریلا اور بکری شیر سے چھپ کر اسے حکیم بھالو کے پاس لے جاتے ہیں تب حکیم بھالو گائے کو کچھ دوائیں کھلاتا ہے جس سے گائے کو کچھ دیر بعد ہوش آ جاتی ہے ارے حکیم بھالو آپ تو کئی ورشوں سے جنگل میں ہو کیا شیر اسی طرح سے جانوروں پر ظلم کرتا آیا ہے نہیں گائے بہن ایسا بلکل بھی نہیں ہے شیر تو اس جنگل کا راجہ تھا ہی نہیں دراصل آج سے کچھ سمیں پہلے اس جنگل کا راجہ ایک منٹو پاک تھا منٹو پاک بڑے ہی شانت میزاج کا تھا اس کے پاس بڑی ہی عدبود شکتیاں تھی وہ شکتیاں بڑی ہی عجیب تھی اس سے منٹو پاک کا رنگ ہر روز بدل جائے کرتا تھا مہراج پاک کے پاس آج پاس کے جنگلوں کے بہت سے جانور مدد کے لیے آتے اور وہ جو کچھ بھی مانگتے انہیں فوراں سے مل جایا کرتا اور جب یہ بات شیوہ شیر کو پتا چلتی ہے تو وہ اس پر بڑا ہی للچانے لگتا ہے ارے مجھے پتا چلا ہے کہ منٹو پاک کے پاس بڑی ہی انوکھی شکتیاں ہیں مجھے پتا کرنا ہوگا کہ وہ شکتیاں اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں تب شیوہ شیر منٹو پاک کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے ارے مہراج میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی شکتیاں ہیں آپ کو یہ شکتیاں کہاں سے ملیں ارے شیوہ یہ شکتیاں مجھے میرے پتا جی نے دی تھی جب میں ساتھ ورش کا ہو گیا تھا مہراج کیا اگر آپ اپنے ان شکتیوں کو کسی اور کو دینا چاہیں تو کیا وہ ان شکتیوں کا استعمال کر سکتا ہے نہیں شیر یہ شکتیاں میرے اور میرے بیٹے کے ہوتے ہوئے کوئی استعمال نہیں کر سکتا اور اسے میرا بیٹا بھی تب ہی استعمال کر سکے گا جب وہ ساتھ ورش کا ہو جائے گا یہ سن کر شیوہ شیر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی اسے راستے میں ایک بھالو ملتا ہے ارے سنو بھالو ایک بات تو بتاؤ مجھے کیا منٹو باگ کے پاس یہ شکتیاں سارا سمیں ہی رہتی ہیں نہیں شیر مہراج منٹو باگ کے پاس یہ شکتیاں صرف دن کے سمیں ہی ہوتی ہیں اور رات ہوتے ہی مہراج اپنی شکتیاں ایک گفہ کے اندر جادوی کوج میں رکھاتے ہیں تب رات کے وقت شیوہ شیر اپنے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر گفہ کے پاس شپ کر کھڑا ہو جاتا ہے تب کچھ دیر بعد منٹو مہراج اس گفہ پر پہنچتے ہیں اور اپنی شکتیوں کو اس گفہ کے اندر رکھاتے ہیں جیسے ہی منٹو باگ گفہ سے باہر لوٹتے ہیں تب ہی شیوہ شیر ان کا راستہ روگ لیتا ہے سنو منٹو باگ لگتا ہے بڑی جلدی میں ہو اب تو تمہارے پاس تمہاری شکتیاں بھی نہیں ہیں اب تم اپنی جان مجھ سے کیسے بچاؤ گے تب شیر اور اس کے سپاہی مل کر منٹو باگ کو وہیں جان سے مار ڈالتے ہیں منٹو باگ جب تک تمہارا بیٹا سات سال کا نہیں ہو جاتا تب تک اسے میں ہی پالوں گا اور تب میں اس سے شکتیاں چھین کر اسے بھی جان سے مار ڈالوں گا اس طرح سے اس ڈوشت شیر نے ہمارے جنگل پر قبضہ کر لیا اور جنگل کے سبھی راستوں کو بھی بند کر دیا تاکہ کوئی بھی جانوار اس جنگل سے بھاگ نہ سکے تب سمیں ایسے ہی بیٹ جاتا ہے اب ویرو پورے سات ورش کا اوچلا تھا تب شیوہ شیر اسے وہ شکتیاں لانے کو بولتا ہے سنو ویرو اگر تم نے مجھے وہ شکتیاں نہ لاکر دی تو میں اور میرے سپاہی اس جنگل کے سبھی جانوروں کو موت کی نیند سلا دیں گے تب ویرو ان شکتیاں کو لینے چل دیتا ہے اور وہ شکتیاں لاکر شیوہ شیر کو دے دیتا ہے شیوہ میں نے تمہیں یہ شکتیاں دے دی ہیں اب تم سبھی جانوروں کو ازاد کر دو اتنی جلدی بھی کیا ہے ویرو ابھی تو تمہیں بھی مرنا پڑے گا تب ہی تو میں ان شکتیوں کو استعمال کر سکوں گا تب شیوہ ویرو پر ہمرا کر کے اسے بھی جان سے مار ڈالتا ہے ویرو کے مرتے ہی وہ شکتیاں بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور شیر ایک رنگین شیر میں بدل جاتا ہے کچھ دیر بعد ویرو کے پاس ایک لمبی ٹانگوں والی گائے پرکٹ ہوتی ہے اور وہ ویرو کا پنرجنم کر دیتی ہے ویرو تم ایک نیک دل شیر ہو اور تم ہی اس جنگل کی رکشہ کر سکتے ہو میں نے تمہیں ایسی جادوی شکتیاں دی ہیں جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی شکتی نہیں کر سکتی تب وہ گائے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ویرو بھاگتا ہوا اس شیر کے پاس پہنچتا ہے ویرو کو زندہ دیکھ کر شیوہ شیر کی آنکھیں وہیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں تب ویرو بنا کچھ بولے اپنی شکتیوں کے آوات سے شیوہ شیر کو وہیں ڈھیر کر دیتا ہے اس طرح سے ویرو جنگل کا راجہ بن کر سبھی جانوروں کی رکشہ کرنے لگتا ہے تو فرینز کیسی لگی آج کی کہانی اگر سٹوری انٹرسنگ اور اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تھینک یو اپنی موت سے بے خبر جانور آپس میں گھڑے کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن تب ہی انہیں اپنے راجہ کے بیٹے ویشال باغ میں اپنی موت ہی کھائی دینے لگی ویشال باغ غصے سے گراتا ہوا ایک ایک جانور پر ٹوٹ پڑا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس ویشال باغ نے ایک ہی دن میں اپنے جنگل کو شمشان بنا دیا آخر اس نے ایسا کیوں کیا راگہ اور اس کی پتنی ویشال باغ کے ساتھ مل کر سالوں سے اس جنگل پر راج کر رہے تھے ویشال باغ راگہ اور اس جنگل کی بڑی طاقت تھی ایک بار راگہ کو کسی کام سے دوسرے جنگل جانا پڑ گیا بیٹا میں اور تمہاری ماں کسی کام سے دوسرے جنگل جا رہے ہیں تب تک تمہیں ہی جنگل کی رکشہ کرنی ہوگی یہ کہہ کر راگہ اپنی پتنی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ویشال باغ جنگل کی اور چل پڑتا ہے تب ہی رات ہوتے ہی ویشال باغ جنگل میں ہی سو جاتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی اس نے اپنے جنگل کے ایک ایک جانور کو خون میں نہلا دیا جنگل میں ہر طرح بس جانوروں کی لاشیں ہی لاشیں تھی اگلے دن جب راگہ اپنی پتنی کے ساتھ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف بس لاشیں ہی لاشیں ہیں اور پورا جنگل ان لاشوں سے بڑا پڑا ہے مہراج یہ ایک ہی دن میں ہمارے جنگل کو کیا ہو گیا آخر ایسا کون کر سکتا ہے تب ہی وہاں پر ایک طرف سے ایک باغ مانا بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مہراج جنگل میں خونی تباہی لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی بیٹا وشال باغ ہے نہیں باغ مانا میں نہیں مانتا بھلا میرا بیٹا ایسا کیوں کر کرے گا مہراج اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو چلیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں تب راگہ اور اس کی پتنی باغ مانا کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا وشال باغ ہی ایک گائے کو بڑی بیرہمی سے مار رہا تھا راگہ غصے سے بھرا وشال باغ کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وشال باغ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اگلے دن راگہ اپنی گفہ پر وشال باغ کا انتظار کر رہا تھا تب ہی ایک طرف سے وشال باغ خوشی سے اپنے ماتا پتا سے ملنے آ رہا تھا لیکن راگہ بینہ کچھ سوچے سمجھے اپنے بیٹے پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وشال باغ پلٹ کر ایک بیوار نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ وہیں گر جاتا ہے اور وہیں دم توڑ دیتا ہے تب ہی ان کی گفہ پر وہی باغ مانا اور ایک وشال شیر آتا ہے راگہ مجھے دیکھ کر کچھ یاد آیا آج تم نے خود ہی اپنے بیٹے کو جان سے مار ڈالا اور مجھے یہ سب دیکھ کر بڑا ہی مزا آیا راگہ باغ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں دراصل آج سے دس ورش پہلے وشال شیر کا ایک پریوار ایک خوبصورت جنگل کا مالک تھا ایک بار راگہ اپنے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر ان کے جنگل تک پہنچتا ہے ارے واہ یہ جنگل تو بڑا ہی سندر ہے اور جلد ہی ہم اس جنگل پر راج کر لیں گے تب ہی انہیں ایک شیرنی اپنے دو بچوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے ہمارے راجہ نے اس جنگل پر راج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تم یہاں سے چلتی بنو شیرنی نہیں نہیں یہ جنگل ہمارا ہے ہم کسی کو بھی ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو میرے پتی کے آنے سے پہلے پہلے چلے جاؤ یہاں سے نہیں تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اچھا اور برا یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا تب راجہ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر شیرنی کے بچوں کو انچائی سے گہری کھائی میں گرا دیا اور شیرنی پر وار کر کے اسے جان سے مار ڈالا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب دور سے وشال شیر چلتا ہوا آ رہا تھا اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اور وشال شیر بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن میں تمہارے بیٹے کو تمہارے ہاتھوں سے ہی مروا ہوں گا اور جب تم اپنے جنگل سے دوسرے جنگل گئے ہوئے تھے تو میں نے تمہارے بیٹے کے بوجن میں نیت کی دوا ملا دی تھی اور وہ جنگل میں ایک ہی جگہ پڑا رہا تب میں نے تمہارے بیٹے کی طرح دکھنے والی خال کو پہن لیا اور تمہارے جنگل کو شمشان بنا دیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے وہ تمہارا بیٹا نہیں بلکہ میں تھا اور صبح جب تمہارا اصلی بیٹا تمہاری گفہ پر آیا تو تم نے بینا سوچے سمجھے اس پر ایک کے بعد ایک وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم ایسا نہیں کر سکتے جب میرے اور میرے پریوار کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تب مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا اتنا کہہ کر وشال شیر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے اور راگف کو اپنی ایک غلطی کی سزا جنگل کے جانور اور اپنے بیٹے کی موت سے چکانی پڑی تو فرینڈز کیسی لگی آج کی سٹوری مزید انٹرسٹنگ سٹوریز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو